موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الرسول الامین وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین اماعباد ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے محصول ہونے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم کو بھیڑنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیڑ سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر لیں اور ہمیں بھیڑ دیں یا آوڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر لیں اور ہمیں بھیڑ دیں یا تحریری شکل میں لکھ کر ہم کو سینڈ کر دیں یاد رہے کہ جو سوالات ویڈیو اور آوڈیو میں ہم کو موصل ہوتے ہیں ہم انہیں جواب کے لئے پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے سوال و جواب کے جو بھی اوصل و ضوابط ہیں جو بھی آداب ہیں سب کا خیال لکھیں خاص طور پر ان باتوں پر دھیان رہے کہ آپ کا سوال بہت ہی مختصر ہو کم سے کم الفاظ پر مجتمع ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس پر عمل کی ضرورت ہو عمل سے اس کا تعلق ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک موصل ہوتے ہیں تو ہماری طرف سے پوری کوشش ہوگی کہ قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج ہمارے پاس سب سے پہلے ویڈیو میں کچھ سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلا سوال سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میں کرناتا کا سیالگی داؤں سے بات کر رہا ہوں میرے نام ہے خلیل احمد میں تجارت کرتا ہوں شیخ یہ میرا سوال ہے آپ سے جمعہ کے دن جو دو آزانیں ہوتی ہے تو اللہ کا فرمان ہے کہ جب جمعہ کی آجان سڑے تو اپنے خریدوں فرق بن کرو نہ نماز کی طرف دوڑو ایسا جو اللہ کہتا ہے جو پہلی آزان ہوتی ہے جمعہ کے دن شیخ جلدی ہوتی ہے بارہ سوہ بارہ بجے اور دوسری جو آزان ہوتی ہے خدبے سے پہلے پہلے پونے دو بجے تو کیام پہلے آزان سننے کے بعد اگر میں تجارت کو چالو رکھوں گا اور دوسری آزان سے پانچ دا تین پہلے اگر میں مجید میں جاؤں گا تو اس وحید میں تو نہیں آؤں گا شیخ اس سوال کو جو رہا پرانو رجیز کے روشن میں بتا ہے حضاء اللہ خیر یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں خلیل بھائی کرناٹکہ سے سوال کر رہے ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کے آزان کے بارے میں جو قرآن میں ہے کہ جب جمعہ کی آزان سنو تو اپنا کاروبار چھوڑ دو اور نماز کے لئے چل پڑو تو کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن تو دو آزان ہوتی ہے تو کونسی آزان سن کے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے یعنی اللہ نے قرآن میں جو یہ کہا ہے کہ جمعہ کے دن جب تم کو بلائے جائے یعنی معزن آزان دے تو اس کی پکار سن کر تم اپنا کاروبار چھوڑ دو اور مسجد کی طرف چل پڑو تو بھائی صاحب کا پوچھنا ہے کہ جمعہ کے دن تو دو بار بلائے آتا ہے یعنی دو بار آزان ہوتی ہے تو ہم کونسی آزان سن کر مسجد کی طرف چلیں گے بھائی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اگر پہلی آزان کے بعد بھی میں بیٹھا رہوں اپنا کاروبار کانٹینو رکھوں لیکن دوسری آزان کے بعد میں اگر مسجد پہنچ جاتا ہوں تو کیا یہ درست ہوگا کہ نہیں اس میں کوئی گناہ ہے تو دیکھیں سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ جمعہ کے دن اصلاً صرف ایک ہی آزان سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعہ کے دن دو آزان ثابت نہیں ہے آب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی بھی جمعہ کے دن دو آزان نہیں دلوائی ہے اہد صدیقی میں بھی ایسا نہیں ہوا اہد فاروقی میں بھی ایسا نہیں ہوا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور بعد میں صحابہ کے دور میں ایسا نہیں ہوا کہ جمعہ کی دو آزان دلوائی جاتی تھے بعد میں عثمان رضی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دوسری آزان کا بھی اضافہ کیا گیا جس کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ دور دراز ہوں وہ مسجد پہنچنے میں جلدی کریں وہ آگائے ہو جائیں کہ جمعہ کا ٹائم ہو گیا ہے برحال یہ ذہن میں رکھیں کہ اہد رسالت میں دو آزان نہیں ہوتی تھی ایک ہی آزان ہوتی اس لئے ظاہر ہے کہ اس وقت جو قرآن کا حکم ہے وہ اسی آزان سے متعلق ہے جو جمعہ کی دن ہوتی تھی تو جمعہ کے دن ایک ہی آزان ہوتی تھی بہت بعد میں دوسری آزان بڑھائی گئی ہے وہ بھی کچھ جگہوں پر آج بھی ہر جگہ دو آزان نہیں ہوتی اہل حدیث مساجد میں آج بھی صرف ایک آزان ہوتی ہے دو آزان نہیں ہوتی اہل حدیث صدرات اپنی مساجد میں دو آزان نہیں دلواتے ان کا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی سے جتنا ثابت ہے اتنا عمل کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی آزان ثابت ہے اس لئے ایک ہی آزان پر عمل کریں گے لیکن دوسرے مسئلہ والے جو ہیں ان کے ہاں دو آزان ہوتی ہے تو آپ کا جو اشکال ہے وہ ان مساجد کے ساتھ ہو سکتا ہے جن میں دو آزان ہوتی ہے تو دیکھئے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک ہی ازان ثابت ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ازان سن کے تجارت وغیرہ چھوڑ دو تو اس کا تعلق اسی ازان سے ہو سکتا ہے جو ازان اہد رسالت میں ہوتی تھی اور آج مساجد میں جو دو ازانیں ہو رہی ہیں ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ ان دونوں میں مسنون کون ہے یعنی کون ازان اصل ازان ہے مسنون ہے نبی سے ثابت ہے تو جو دوسری ازان ہے یعنی جو خطبے سے متصل ہے جس کے بعد خطبہ ہوتا ہے وہی اصل ازان ہے اور اس سے پہلے آدھا گھنڈا پندرہ منٹ یا جتنا بھی جہاں پہ جیسا لوگوں نے سسٹم بنایا ہے اس سے پہلے جو ازان ہوتی ہے وہ بتانے کے لئے آگاہ کرنے کے لئے تنبیح کرنے کے لئے اس لئے وہ ازان بعد میں ایجاد کی گئی ہے اصل ازان وہی ہے اس لئے اسی کے مطابق ہم کو عمل کرنا چاہئے اور قرآن نے جو حکم دیا اسی کے مطابق دیا ہے اس لئے پہلی ازان جو بعد میں ایجاد کی گئی ہے بعد میں بڑھائی گئی ہے بعد میں جوڑی گئی ہے اس کے ہو جانے کے بعد بھی اگر آپ اپنی دکان پر بیٹھے ہیں تو اس کی گنجائش ہے بہتر تو یہی ہے کہ آپ اس ازان کے وقت ہی یا اس سے پہلے ہی آپ تیار ہو جائیں نماز کے لئے تاکہ پہلے پہنچ جائیں کسی طرح کی کوئی کوتا ہی نہ ہو جو بہتر تو آپ کے لئے لیکن اگر کوئی آدمی مسجد سے بہت قریب ہے یعنی دو منٹ میں مسجد میں پہنچ سکتا ہے اب وہ کسی دکان پر بیٹھا ہے اپنی کوئی دکان کلا رہا ہے اور پہلی ازان آدھے گھنٹے پہلے پہلے ازان ہو رہی ہے پندر منٹے پہلے ہو رہی ہے اور وہ شخص چاہتا ہے کہ میں تھوڑی در اور بیٹھا رہا ہوں دوسری ازان ہوگی یعنی جو اصل ازان ہوگی اس کے لئے گنجائش ہے لیکن میں پھر دورا دوں کہ بہتر یہی ہے کہ آدمی اسی وقت یا اس سے بھی پہلے جمعہ کے لئے تیار ہو جائے لیکن جواز کے جہاں تک بات ہے اگر کوئی بیٹھا رہ جاتا ہے تو اس کے لئے یہ جائز ہے ہم اسے ناجائز و حرام نہیں کہہ سکتے لیکن جب دوسری ازان ہوگی جو کی اصل ازان ہے جو کی مسنون ازان ہے تو دوسری ازان سنتے ہی سب کچھ چھو چھاڑ کے مسجد میں پہنچنا ہے اور یہ اس وقت یعنی آپ کے لئے گنجائش اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب دوسری ازان ہونے کے بعد فوراں آپ مسجد پہنچ سکیں اور آپ کا خدبہ نہ چھوٹے شریف ہو سکیں لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں مسجد سے اتنے دور ہوں کہ اگر ازان سن کے میں جاؤں گا تک تک میرا خدبہ چھوڑ جائے گا دور کا نماز بھی پڑھنا ہے بہت لیٹ ہو جائے گا تو پھر آپ کو پہلے ہی نکلنا ہے اگر آپ بہت قریب میں ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جیسے دوسری ازان ہوگی میں فوراں پہنچ جاؤں گا تو چلو گنجائش دی جا سکتی ہے کہ چلو گنجائش ہے لیکن یہ بہتر نہیں اس میں بہت خطرہ ہے خطرہ یہ ہے کہ آپ کا خدبہ چھوڑ سکتا ہے آپ کو دو رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے وہ بھی آپ کب پڑھیں گے پہلے نہیں پہنچیں گے اس لئے آپ کو پہلے پہنچنا چاہیے اسے ازان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے پہلے پہنچنا چاہیے اور آج ہر شخص کے ہاتھ میں گھڑی ہوتی ہے موبائل ہے ٹائم ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لئے ان سہولتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور پہلے سے جا کے مسجد میں حاضر رہنا چاہیے یہ ازان ان لوگوں کے لئے ہے جو کسی وجہ سے کہیں مصروف رہ گئے دھیان نہیں دے سکے کہیں مشغول ہیں تو ان کے لئے یہ ازان ہے کہ چلو وہ سن کے جلدی سے متوجہ ہو جائیں لیکن ہر آدمی کو اپنے طور سے تیار رہنا چاہیے پورا سٹ اپ بنا کے رکھنا چاہیے آج جمعہ ہے اور ہمیں پہلے پہنچنا ہے تو خلاصے کلام یہ کہ اصل جو قرآن کا حکم ہے وہ اس ازان سے متعلق ہے جو مسنون ہے اور جہاں پہ دو ازانیں ہوتی ہیں وہاں پہ جو دوسری ازان وہی مسنون ہے وہی اصل ہے اس لئے اس حکم کا تعلق اسی ازان سے ہے اس لئے پہلی جو ازان ہوتی ہے تو اس وقت بھی اگر کوئی شک بیٹھا رہ جائے تو اس کے لئے گنجائش ہے لیکن بار بار دور آ رہا ہوں کہ یہ بہتر نہیں ہے یہ اچھی بات نہیں ہے اچھی بات یہ ہے کہ آدمی پہلے سے تیار رہے تاکیمہ زند میں پہلے پہنچ سکے دور اکات پڑھ کے بیٹھ سکے اس کے بعد جب خطبہ شروع ہو تو شروع سے آخر تک پورا خطبہ سن سکے امیدے کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میرا نام عبداللہ ہے میرا سوال یہ ہے کہ ترابی اور تحجد کے نماز میں ہر رکعت میں سلام پھینے کے بعد دعا سنا پڑھنا ضروری ہے یا پھر بس پہلی ہی رکعت میں دعا سنا پڑھ لیں تو ہو جاتا ہے کیونکہ میں بہت سارے جگہوں پہ دیکھا ہوں کہ ترابی کی نماز میں امام اللہ حکبر کہتا ہے اس کے دو تین سیکنڈ کے بعد سورہ فاتحہ شروع کر دیتا ہے تو دو تین سیکنڈ میں تو دعا سنا مکمل ہوتا نہیں ہے اس میں صحیح کیا ہے واضح کر دیجئے جتاک اللہ خیر اسلام علیکم یہ ہمارے بھائی ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ ترابی جب پڑھی جاتی ہے رمضان میں جماعت کے ساتھ تو اس میں دعا سنا جو ہوتی ہے وہ ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے تو ہر اور جماعت کے ٹائم پہ پہلی رکعت میں پڑھنا ضروری ہے یا یہ کہ صرف ایک رکعت نے پڑھ لیا کافی ہے بھائی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ایمیہ جو ترابی پڑھاتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہی فوراں سورہ فاتحہ شروع کر دیتے ہیں اور دعا سنا پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کیا ایسا درست ہے یا دعا سنا پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ دعا سنا ہر رکعت میں تو نہیں ہے یعنی ہر رکعت میں تو دعا سنا نہیں ہے لیکن ہر نماز میں ہے ہر نماز میں ہے تو ترابی کی جو نماز ہے وہ دو دو رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے تو ہر دو رکعت جب نئے سلام سے پڑھی جائے نئے سریع سے شروع کی جائے تو اس کی جو پہلی رکعت ہے اس میں دعا سنا پڑھنا ہے اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تحریم و تکبیر و تحلیل و تسلیم کہ نماز کی شروعات تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے اور نماز کا اختتام تسلیم سے ہوتا ہے تو اگر آپ نے اللہ اکبر کہہ کر نیت بادی نماز شروع کیا تو آپ نماز کے اندر داخل ہوگے اور جیسے آپ نے سلام فیرہ وہ نماز ختم ہو چکی ہے اب دوبارہ تکبیر تحریمہ بولیں گے تو اب یہ دوسری نماز شروع ہوگی یعنی دوسری جماز شروع ہوگی تو ایک نماز کا جو ٹائم ہے وہ تب تک ہے جب تک آپ سلام نہیں پھیڑتے ہیں اگر آپ نے سلام پھیڑ دیا تو اس نماز سے آپ باہر نکل چکے ہیں آپ ایکزٹ ہو چکے ہیں اب اس نماز میں نہیں ہے تو اب جب بھی کوئی نئی نماز شروع کریں گے تو فرش رکعت میں آپ کو دعائی سے نہ پڑنا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت ساری روایتیں سعی بخاری میں ہے سعی مسلم میں ہے سعی بخاری اگرہ میں اللہ کے نبی اسم سے پوچھا گیا کہ آپ جب خاموش ہوتے ہیں قیرت اور تکبیر کے بیچ میں اس کا تک آپ کی جو خاموشی آپ کیا پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہم باہت بینی ہو بینی یہ پڑھتا ہوں جو لمبی سے دعا ہے اور اسی طرح صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہیں اور بعد روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی اسم جب ازا استفتہا جب نماز شروع کرتے تھے تب یہ پڑھتے تھے بلکہ صحیح مسلم وغیرہ میں تحجد کی نماز سے متعلق یہ باتیں ہیں کہ آپ جب استفتہا نماز شروع کرتے تو آپ یہ دعائیں پڑھتے تھے دعائی سنا اس میں مختلف الفاظ ہیں الگ الگ الفاظ ہیں دعائی سنا کے لئے کوئی ایک ہی سیگا نہیں بہت سارے سیگے ہیں لیکن تمام روایات کو ہم جب جمع کرتے ہیں تو چاہے فرائز ہوں چاہے نوافل ہوں تحجد ہو کوئی بھی نماز ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ جب آپ نماز شروع کرتے تھے تو دعائیں سنا پڑھتے تھے چاہے اللہ ہم بائی دعا ہو چاہے کوئی بھی دعا ہو آپ شروع نماز میں اس کو پڑھتے تھے یعنی جب بھی آپ شروعات کرتے تھے اس لئے جب بھی ہم کوئی نماز شروع کریں تو ہم کو دعائیں سنا پڑھنا ہے تراؤی میں بھی جو دو دو رکت ہم کر کے پڑھ رہے ہیں تو ہر وہ دو رکت جو شروع ہو رہی ہے ہر وہ دو رکت جو شروع ہو رہی اس کی پہلی رکت میں آپ کو دعائے سنا پڑھنا ہے کیونکہ حدیث کیا ہے کہ اللہ کے نبی استفتحہ جب نماز شروع کرتے تھے تو دعائے سنا پڑھتے تھے تو آپ جب تراوی پڑھ رہے ہیں آپ نے دو رکت پڑھنا شروع میں تو جیسے پہلی رکت میں آپ کھڑے ہوئے یہ آپ کی شروع ہوئی استفتائے ہوا اور جیسے آپ نے سلام پھیرا نماز ختم ہو گئی اب دوبارہ آپ کھڑے ہوئے تیسری رکت پڑھنے جا رہے ہیں یعنی تراوی کی تیسری رکت پڑھنے جا رہے ہیں تو یہ تیسری رکت پھر سے تقبیر تحریمہ کر کے آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس لئے یہ پھر سے شروع ہو گئی یہ استفتائے نماز کی شروعات پھر سے ہو گئی اب جیسے ہی دوسری رکت میں آپ سلام پھیریں گے یہ بھی ختم ہو جائے گی تو خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی نماز فرض ہو ہو سنت ہو نفل ہو کوئی بھی ہو نماز اگر آپ اس کی شروعات کریں گے تو آپ اس میں دعا سنہ پڑھیں گے صرف جنازے کی نماز کا مسئلہ ہے جس میں دعا سنہ کا ثبوت نہیں باقی کوئی بھی نماز ہو چاہے سنت ہو فرض ہو نفل ہو اگر آپ اس کو پڑھنے جا رہے ہیں تو اس میں دعا سنہ پڑھیں گے فراج کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی سم سے ثبوت موجود ہے اور نوافل کے تعلق سے دونوں نمازوں میں یہ ثبوت موجود ہے کہ اللہ کے انویس ہم دعائے سنا پڑھتے تھے اس لئے تراوی میں ہر مرتبہ جب آپ شروع کریں تقویر تحریمہ بلیں گے تو اس کے بعد آپ کو دعائے سنا پڑھنی ہے رہی بات ہے کہ بہت سارے عیمہ حضرات جیسے ہی کھڑے ہوتے ہیں کھڑے ہوتے ہی سورہ فاتحہ شروع کر دیتے ہیں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے تو آپ ان سے بات کیجئے ہو سکتا ہے وہ شارٹ کٹ میں چھوٹی موٹی کوئی دعائے سنا پڑھتے ہوں گے جس کو خاص طور سے کچھ لوگ پڑھتے رہتے ہیں اور اس کی صحت پر بھی بہت سارا کلام ہے امام نخزمہ وغیرہ نے بھی کلام کیا ہے تو ہو سکتا ہے ایک دو لائن کی کوئی جلدی سے پڑھ کے اور سورہ فاتحہ شروع کر دیتے ہوں تو اگر وہ پڑھتے ہی نہیں سیرے سے آپ ان سے بات کیجئے اگر وہ چھوٹی سے پڑھتے ہیں تو آپ ان سے ریکوشٹ کر سکتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا ٹائم دے دو ہم جو دعائے سنا پڑھتے ہیں وہ تھوڑا لمبی اس لئے تھوڑا سا آپ ٹائم دو تو بات کی جا سکتے ہیں ان سے لیکن اگر کوئی امام ترابی پڑھانے والا موقع نہیں دیتا ہے مقتدی کو دعائے سنا پڑھنے کا تو یہ غلط ہے ایسا نہیں ہونے چاہیے خود بھی آپ دعائے سنا پڑھیں اور مقتدی حضرات کو بھی دعائے سنا پڑھنے کا موقع دینا شاہیے تو یہ وضاحت ہے آپ کے سوال کی امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین یہ کچھ سوالات تھے ویڈیو کی شکل میں آگے بڑھیں گے ہم اور ہمارے پاس کچھ آوڈیو میں سوالات ان کو دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ یہ جو پروپرٹی میں بہنوں کا حصہ ہوتا ہے تو جو ہمارا کھیت ہے اس کا ہم نے بہنوں کو حصہ نہیں دیا تو اس کا جو اناج آئے گا وہ کھانا حرام ہے یا حلال یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ پروپرٹی میں جو کھیت ہے بہنوں کا ہم نے حصہ نہیں دیا ہے تو اب ہم کھیتی کر رہے ہیں تو جو اناج آئے گا وہ حلال ہے یا حرام ہے تو دیکھئے سب سے پہلی بات یہ کہ جب آپ یہ جانتے ہیں کہ بہنوں کا حصہ ہے تو پھر آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو نہیں دیا ہے کھانا حلال ہے یا حرام یہ سوال پوچھنے کا مقصد کیا ہے یعنی آپ کو پتا ہے کہ یہ بہنوں کا حصہ ہے دینا چاہیے تھا لیکن ہم نہیں دیں گے ہم یہیں پہ کھیتی کر کے کھائیں گے اب آپ لوگ بتاؤ حلال ہے یا حرام تو سب سے پہلا جو آپ کا قدم ہے جس کو آپ خود شاید غلط مانتے ہیں کہ بہنوں کا تھا آپ نے نہیں دیا تو اب آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو دینا ہے یہ سوال پیدا کیسے ہوا کہ اس کی جو پیداوار ہیں ہم اس کو کھا سکتے کہ نہیں حلال ہے یا حرام سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پوچھنے کی ضرورت کیوں آئی آپ کیوں ایسا پوچھ رہے ہیں بھئے آپ ان کا حصہ ہے ان کو دے دیجئے پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی ابھی تو ایسے ہوگا نا کہ کسی نے کسی کا موبائل چوری کر لیا اب آکے کسی سے فتوہ پوچھتا ہے کہ موبائل تو میں نے چوری کیا ہے اب بتائیے اس سے کسی سے کال کرنا میں رچارٹ کرا کے کال کروں تو میرا یہ کال کرنا حلال ہوگا حرام ارے بھائی کیوں یہ مسئلے کیوں پوچھ رہا تو کوئی بھی آدمی ہی کہے گا کہ آپ یہ مسئلے کیوں پوچھ رہے ہو تو یہ سوالات ٹھیک نہیں ہیں اس طرح کے سوالات کہ اب وہ چیز حلال ہوگی حرام جس کا حق ہے پہلے اس کو دو دوسری کی چیز لا کے اور اس پر سوال اٹھانا کہ ہم اس کو استعمال کریں گے صحیح ہے کی نہیں یہ تو ایسے ہوا کہ کہیں سے بھی کسی کا مکان آپ نے غصب کر لیا کسی غریب آدمی کو مار کے بھگا دیا اس کے قبضہ کر لیا اس میں رہ رہے ہیں اب پہنچیں کہ یہ مکان دوسرے کا ہے ہم نے غصب کیا تھا اب ہم اس کو کرایے پہ دینا چاہتے ہیں تو اس کا کرایہ ہم لے سکتے کی نہیں یہ تو ایسی ہوا نا تو پھر تو دنیا میں جو چیز بھی غصب کی جارہی کسی کا مکان غصب کی جائے چوری کی جائے سب اس کو حرام کرنے کا مقصد کیا رہ گیا جب آپ اس کو استعمال کریں اور آپ کی حالہ لئے تو تو سب سے پہلے آپ اس بات کی فکر کیجئے کہ آپ نے جو بہنوں کو نہیں دیا ہے ان کو پہلی فرصت میں دیجئے اور یہ سوچ اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ اس کی پیدوار ہم کھائیں گے وہ حلال ہے یا حرام وہ نکال دیجئے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے بہنوں کی جو جائے داد ہڑپ کی ہے غصب کی ہے تو جائے داد کی جو نویت ہے اسی حساب سے آپ کی مصیبتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں دیکھیں اگر ان کے حق میں کوئی ایسی زمین تھی ایسی جگہ تھی جو ایران پڑی تھی کھیتی کے لائق نہیں تھی ایسے ہی تھی اس کو آپ نے غصب کیا ہے تو جتنا دیر آپ نے روکا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو گناہ تو ملے گا لیکن ہو سکتا ہے اس کا وعبال کچھ کم ہو یعنی لیٹ سے اگر آپ دیں گے تو بہت زیادہ آپ کا لاؤس نہ ہو آپ نے دے دیا مسئلہ ختم ہو گیا لیکن کھیت وغیرہ اگر آپ نے کسی کا لے کے رکھا اپنی بہن کا اور اس میں دینے میں تاخیر کرتے ہیں تو آپ کی مصیبتیں بڑھتی چلی جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ایک تو آپ نے بہنوں کا مال چوری کیا ان کا حق آپ نے ہڑپ کیا چوری کیا کھایا لے لیا اس کو اس کا گناہ تو لدہ ہوا ہے الٹا اس میں سے جو پیداوار ہو رہی ہے اس کا جو استعمال ہو رہا ہے اس کا جو نفع ہو رہا ہے وہ بھی آپ رکھ رہے ہیں تو یہ ڈبل جرم ہو گیا ایک تو یہ کہ ان کا جو مال تھا وہ آپ نے ہڑپ کر لیا ان کو نہیں دیا اور دوسرا اب جو اس کا بینیفٹ ہے فائدہ ہے وہ جب تک بڑھتے جا رہا ہے جتنا آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ سارا فائدہ اٹھانے کا حق بہنوں کا تھا یہ سارے فوائد اٹھانے کا حق کس کو تھا بہنوں کا تھا یہ فائدہ آپ اٹھا رہے ہیں یہ آپ کا نہیں بہنوں کا ہے اس لئے یہ سب کا جرمانہ آپ کو دینا پڑے گا یعنی جتنا آپ نے فائدہ اٹھا ہے یہ سارا فائدہ آپ کو دینا پڑے گا بہت کوئی کہہ سکتا ہے کہ چلو کوئی سمجھوتا ہوا تھا کوئی بات چیت ہوئی تھی آپ نے کچھ محنت کیا ہے اس کا محنتانہ آپ لے سکتے ہیں لیکن آپ نے بہنوں کو اس سے نفع حاصل کرنے سے جو محروم کر کے رکھا ہے وہ نفع آپ ان کو دینا پڑے گا آپ یہ سمجھئے کہ اگر یہ کھیت آپ نے بہنوں کو دے دیا ہوتا بہنوں نے اسے بٹیہ پہ دے دیا کسی طرح دے دیا کسی کو دے دیا کسی استعمال میں دے دیا تو کھیت تو بہنوں کا ہے ہی اب اس میں جو کھیتی ہو رہی ہے اس کا بینیفٹ بھی بہنوں کو ملے گا تو آپ نے کیا کیا ایک تو ان کا کھیت ہڑپ کیا اور دوسرا اس کھیت سے جو نفع ہو سکتا تھا وہ بھی آپ نے روک لیا ہے اس لئے یہ بالکل حرام ہے ناجائز ہے آپ بالکل دوسری کی کھیت میں زبردتی کھیتی کر کے اپنے کھانے پینے کا انتظام نہیں کر سکتے بلکہ اب تک آپ نے جتنا کھیتیاں کی ہیں جو کچھ کیا ہے آپ اس کا نفع ان کو پہنچائیے یعنی آپ حساب لگائے کہ یہ کھیت اگر ہماری بہن کے پاس ہوتا تو اب تک اس کے استعمال میں ان کو کتنا فائدہ پہنچ سکتا تھا تو کھیت بھی دیجئے اور اس کھیت سے اب تک جو فائدہ ہو سکتا تھا وہ سارے فوائد چونکہ آپ نے حاصل کیے اس لئے سارے فوائد آپ اپنی بہنوں کو دیجئے اور وہ سارے لوگ اچھی طرح سے سمجھ لیں جنہوں نے اپنے باپ کے افات کے بعد ان کے کھیتوں کو روک کے رکھا ہے اس میں کھیتی کر رہے ہوں بلیں بعد میں کبھی جا کے بہنوں کو دے دیں گے تو جب تک کھیتی کر رہے ہیں ذہن میں رکھیں کہ اس کھیتی میں بہن کا بھی انویسٹ ہے اس لئے اس کھیتی کی جو بھی پیداوار ہے اس میں اگر آپ محنت کر رہے ہیں بہن کے سمجھوتے سے ان کی اجازت سے آپ بھی محنت کر رہے ہیں سب نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے کہ چلو کھیتوں کی تقسیم تھوڑا ڈیلے کرتے ہیں مواخر کرتے ہیں تو اس کا یہ معنی نہیں کہ سارے بیٹے لوگ اس کی پیداوار پر قبضہ کر لیں بہنوں کو محروم کر دیا جائے بلکہ جب تک یہ کھیت تقسیم نہیں ہوں گے تب تک ان کھیتوں سے جو بھی پیداوار ہوگی اس پیداوار پر جس طرح سے بیٹوں کا حق ہوگا ایسے بیٹیوں کا بھی حق ہوگا اس کھیت سے جو بھی نفع آ رہا ہے اس نفع پر ان سب لوگوں کا حق ہے جن کے حصے میں یہ کھیت آ رہے ہیں اس لئے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس طرح سے آپ کی بہنیں ان کھیتوں کی مالک ہیں ان کے حقوق رکھتی ہیں ایسے ہی ان کھیتوں میں جو نفع ہوتا ہے ان کھیتوں میں جو پیداوار ہو سکتی ہے اس سارے منافع کے حق دار بھی وہی ہیں آپ نہ ان کا کھیت قبضہ کر سکتے ہیں اور نہ اس سے کوئی نفع حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ ایسا کریں گے تو حرام تو کر رہے ہیں ڈبل حرام ہوگا ڈبل جرم ہوگا ان کا ایک تو آپ نے مال لے کر رکھا ہے اور دوسرا ان کا آپ نے ایک ایسا مال ہڑپ کر لیا جو نفع دینے والا تھا جس سے فائدہ آ رہا تھا تو مال بھی ہڑپ کر دیا فائدہ بھی رکھ لیا اس لئے یہ ڈبل گناہ ہے آپ کے لئے آپ پہلی فرصت میں کیا کیجئے وہ جو بھی کھیت ہے ان کو دے ڈالیے اور اپنا دامن گناہ سے بچائیے وہ میں دے کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میرے سوال یہ ہے کہ میرے ماما امریکہ سے دس ہزار روپے بھیجتے ہیں میری ممی کو دینے کے لئے میں نے ممی کو پانچ ہزار دیا پانچ ہزار امرزنٹی کے لئے رکھا اس درمیان میری ممی کا انتقال ہو گیا تب وہ پانچ ہزار روپے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم بیوز کر سکتے ہیں یا پھر مجھے اس کو کیا کرنا پڑے گا سوزاک اللہ قیر یہ ہمارے بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ ان کی والدہ کو ان کے مامون یا کسی نے امریکہ سے دس ہزار روپے بھیجے تھے دس ہزار روپے ان کی والدہ کے لئے کسی نے دیا تھا ہدیہ تھا آتیہ تھا جو بھی تھا لیکن کس کا تھا ان کی والدہ کا یہ بھائی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی والدہ کو صرف پانچ ہزار دیا اور پانچ ہزار اپنے پاس روکے رکھا ابھی والدہ صاحبہ کا انتقال ہو چکا ہے تو پانچ ہزار تو میں نے دے دیا تھا لیکن پانچ ہزار جو میرے پاس رہ گیا ہے اب اس کا کیا کروں کیا میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں تو دیکھئے میں آپ سے دو باتیں کہوں گا پہلی بات ہی ہے تو اگر کوئی اس کی معقول وجہ نہیں تھی یا آپ کی والدہ نے نہیں کہا تھا کہ میرا پیسہ رکھے رو تو آپ کو روکنا بھی نہیں چاہیے تھا جس کا مال ہے اس کو دے دینا چاہیے تھا دوسری بات یہ ہے کہ چلو فرض کریں کہ آپ نے پانچ ہزار روک دیا تھا آپ کی والدہ کی اجازت تھے ان کی مرجی سے یا انہوں نے ہی کہہ دیا تھا کہ پانچ ہزار مجھ کو دو میں خرچہ کروں گی پانچ ہزار تم رکھے رو بعد ملوں گی کوئی بھی وجہ ہو کسی بھی وجہ سے آپ نے سوستی کہلی یا کسی کے کہنے سے کسی بھی وجہ سے جو پانچ ہزار آپ نے رکھا ہے یہ اصل میں آپ کی والدہ کے تارکے میں شامل ہوگا یعنی انہوں نے جو بھی پروپٹی چھوڑی ہے اسی میں اس کو زم کر دیا جائے گا جیسے ان کا اگر کوئی مکان ہے دکان ہے کھیت ہے جو بھی ہے جو بھی پروپٹی ہوگی ہے کچھ نہیں تو کم سے کم زیورات تو ہوں گے ان کے عورتوں کے زیورات تو ہوتے ہیں یہ بھی ایک پروپٹی ایک جائداد ہے تو ان زیورات کے ساتھ یہ پانچ ہر آپ زم کر دیں گے پھر دیکھیں گے کہ ان کے کون کون وارث ہیں ان سارے وارثین کو وہ مال بٹے گا جیسے آپ کی والدہ صاحبہ کے اگر اببہ زندہ ہے یعنی آپ کے نانا ان کا حق بنے گا آپ کی والدہ صاحبہ کی اگر امہ زندہ ہے یعنی آپ کی نانی ان کا حق بنے گا آپ کی والدہ صاحبہ کے اگر شوہر بہایات ہیں تو ان کا حق بنے گا ان کے بیٹے ہیں آپ ہیں آپ کا حق بنے گا ان کی بیٹی ہیں ان کا حق بنے گا تو ان سب کے حق بنیں گے اس پروپٹی میں اگر فرض کریں کہ صرف پانچ ہزار روپے آئی تھا یعنی آپ کی والدہ کے پاس کوئی پروپٹی نہیں تھی کوئی زیورات نہیں تھی کچھ نہیں تھے تو یہی پانچ ہزار روپے ان کے سارے وارثین کو باٹیں گے فرض کریں آپ کی والدہ کے والد زندہ تھے ماں زندہ تھے یعنی آپ کے نانا نانی بھی زندہ تھے اور ان کا شہر بھی زندہ تھے اور بیٹا بھی تھا بیٹی تھا تو یہ پانچ ہزار ان پانچوں میں بٹے گا یعنی یہ پانچ ہزار میں سے ون سکس ان کے باپ کو یعنی آپ کے نانا کو ون سکس ان کی والدہ کو یعنی آپ کی نانی کو اور ون فورت ایک بٹا چار ان کے ہزبینڈ کو اگر وہ زندہ ہوں تو اور اس کے بعد جو بھی بچے گا وہ ان کے بیٹے اور بیٹیوں میں اس طرح بٹے گا کہ بیٹے کو ڈبل ملے بنی سبت بیٹی کے تو یہ جو پانچ ہزار ہے اس کو آپ رکھ نہیں سکتے جو آپ پوچھ رہے ہیں نا کیا میں اس کو رکھ لوں استعمال میں لوں بلکل نہیں یہ آپ کی والدہ کا طرقہ ہے یعنی ان کی چھوڑی بھی وراثت ہے اور یہ وراثت ان کے سارے وارثین میں بٹنی چاہیے ان میں سے ایک آپ ہیں لیکن اور لوگ بھی ہیں اس لئے یہ پیسہ ان تمام لوگوں میں بٹنا چاہیے امیدے کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگے سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا ایک سوال کا جواب سنا تھا جو نماز میں جو جماعت کھڑی ہے سف آگے پورا ہو گیا ہے مکمل تو آخر میں جو کھڑتا ہے اس کو کسی کو کھیچنا نہیں بلکہ ہے تو اسی صورت میں ایک سوال دوسرا ہے ابھی دوسری جماعت بنا رہے ہیں یا دے ہونے سے جیسے کچھ ہی وجہ سے دونوں جماعت بنا رہے ہیں تو دونوں نماز پڑھ رہے ہیں تو بیچ میں ایک تیسرے آدمی داخل ہوا تو وہ آ کے کیا جو امام کے بغیر دوسرا ہے مسلح ہے اس کو پیچے لے سکتا ہے یا نہیں جواب تھوڑا شکریہ جزاک اللہ خیر السلام علیکم برکاتہ یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں ان کا ایک سوال ہے میرے کسی اور جواب پر کسی بھائی نے مجھ سے کبھی سوال کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی بعد میں مسجد میں پہنچتا ہے اور اگلی صف مکمل ہو چکی ہے تو پیچھے اکیلے کھڑا ہوگا یا اگلی صف سے کسی کو کھینچ سکتا ہے تو میں نے اس جواب میں کہا تھا کہ وہ اکیلے کھڑا ہو جائے گا مجبوری میں اس کی نماز ہو جائے گی لیکن اگلی صف سے کسی کو کھینچے گا نہیں اگر اگلی صف میں جگہ کھالی ہے پھر بھی اکیلے پیچھے کھڑا ہو رہا تو اس کی نماز نہیں ہوگی لیکن اگر اگلی صف پر ہو چکی ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہ معذور ہے اس کا معاملہ اس عورت کی طرح سے ہے جو اکیلی مسجد میں پہنچ جائے اور سامنے مردوں کی صف ہو یا اس میں جگہ بھی کھالی ہو لیکن وہ پیچھے اکیلی کھڑی ہوگی وہ مردوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہو سکتا ہے تو اس کا اکیلے کھڑے ہونا بھی اس کی نماز کے لئے کافی ہے ہمینے کہیں گے اس کی نماز نہیں ہوگی وہ حدیث پڑھ گئے جس میں یہ ہے کہ اگر کوئی امام کے پیچھے اکیلے نماز پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی تو یہ حدیث اس عورت پر صادق نہیں آئے گی کیونکہ یہ معذور ہے یا یہ کہ عورتوں کی کوئی صف مکمل ہو چکی ہے اب بعد میں کوئی عورت آتی ہے اس کو آگے گنجائش نہیں ملتی ہے تو وہ بھی پیچھے اگر کھڑی ہو جائے تنہا تو اس کی نماز ہو جائے گی کیونکہ وہ معذور ہے تو اس جواب پر ہمارے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے یہ کہتے ہیں کہ اگر دو لوگ نماز پڑھ رہے ہوں جماعت کے ساتھ ایک امام ہے ایک مکتدی ہے وہ ایک صف بنا کے کھڑے ہوتے ہیں اب ایک تیسرا بندہ آتا ہے تو تیسرا آدمی اس جو مکتدی ہے اس کو پیچھے کھینچ سکتا ہے کی نہیں اگر پیچھے کھینچ کے اس کو لے کے کھڑا ہو سکتا ہے کی نہیں شاید ہمارے بھائی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر یہاں پہ اس مکتدی کو بعد میں آنے والا کھینچ سکتا ہے تو پھر یہی بات تو ادھر بھی ہوگی کہ پہلی صف مکمل ہے وہاں سے کوئی کھینچ لے ہو سکتا ہے ہمارے بھائی کے ذہن میں یہ ہو کہ اس معاملے میں اور اس معاملے میں فرق کیا ہے تو دیکھئے آپ کے اس سوال پر میں واضح کر دوں کہ اگر دو لوگ سب بنا کے نماز پڑھ رہے ہوں اور بعد میں کوئی ان کے ساتھ ملنا چاہتا ہے تو اس کی دو شکل ہو سکتی ہے پہلی شکل یہ کہ وہ مکتدی کو پیچھے لے لیں اور دونوں سب بنا لیں اور امام آگے ہو جائے دوسرے شکل یہ کہ امام کو اشارہ کر کے آگے بڑھا لیں اور یہ اس مکتدی کے ساتھ کھڑی ہو جائے ان دونوں شکلوں میں صف سے کھینچنی کی بات نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیں اور وہ جو نارمل جماعت کے بارے میں میں نے یہ جواب دیا تھا کہ وہاں پہ اگر کوئی شخص بعد میں آتا ہے تو اگلی صف سے کسی کو کھینچ نہیں سکتا تو وہاں پہ اصل میں صف سے کھینچنا صادق آتا ہے وہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آدمی اگلی صف سے کسی کو کھینچ رہا ہے لیکن یہاں جو مثال آپ نے دی ہے جو معاملہ آپ نے ذکر کیا ہے یہاں پہ صف سے کسی کو کھینچنا لازم نہیں آتا ہے بلکہ صف ہی کو پیچھے کرنا ہوتا ہے یعنی امام اور مکتدی یہ دونوں ایک صف بنا کے کھڑے تھے اب یہ صف ختم کی جا رہی ہے اب وہ جو مکتدی تھا وہ پیچھے ہوگا امام آگے ہوگا تو وہ صف سرے سے ختم ہے اس صف کو کوئی ایسا نہیں کہ اس میں کوئی نقص پیدا کر رہا ہے کوئی کمی پیدا کر رہا ہے کوئی شگاہ ہو رہا ہے کوئی اس میں کھالی جگہ ہو رہی ہے وہ صف وہاں سے ختم ہو رہی ہے تو یہ دونوں فرق آپ سمجھیں تو اگر دو لوگ جماعت بنا کے نماز پڑھ رہے ہیں وہاں تیسرا بندہ آتا ہے تو وہ اگر کسی کو کھینچتا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ صف میں سے کھینچ رہا ہے کیونکہ وہ اگر مقتدی کو کھینچ کے پیچھے کر رہا ہے تو پیچھے صف کو پیچھے لا رہا ہے اب آگے صف نہیں رہ گئے اب امام ہے اب آگے امام ہے اور اس کے پیچھے وہ صف ہے تو امام تو اکیلے کھڑا ہوگا اور اس کے پیچھے صف بنے گئے اور یہ بھی غور کریں کہ اس میں دوسری شکل بھی ہو سکتی ہے جیسا میں نے آپ کو ذکر کیا وہ یہ کہ یہ آدمی آکے وہی کھڑا ہو جائے اور امام آگے بڑھ جائے تو اگر آپ غور کریں گے تو دونوں معاملوں میں فرق ہے جو عام جماعت کا معاملہ ہے اس میں اگر بعد میں کوئی آتا ہے کسی کو کھیچتا ہے تو گویا کی اگلی صف سے کسی کو کھیچ رہا ہے کھیچنے کے بعد بھی صف برقرار ہے اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ بعد میں کوئی آ رہا ہے وہ آگے سے کسی کو کھیچ رہا ہے امام کو آگے کر رہا ہے دونوں حالتوں میں وہ صف کو ختم نہیں کر رہا ہے بلکہ اگر وہ مقتدی کو پیچھے لے رہا ہے تو گویا کہ اب صف پیچھے بن رہی ہے آگے صرف امام رہ گیا اور اگر امام آگے بڑھ رہا ہے تو وہ اسی صف میں شامل ہو رہا ہے نہیں اس کے ساتھ مل کے اس کو صف بنا رہا ہے تو ان دونوں میں بہت فرق ہے یہ ذہن میں رکھیں اور یہ خیال نہ لائیں کہ یہاں پہ چونکہ کھی سکتا ہے اس لئے وہاں بھی کھی سکتا ہے وہاں صف سے کھینچ رہا ہے یہاں صف سے نہیں کھیچ رہا ہے بلکہ صف ہی کو پیچھے بنا رہا ہے اور امام کو آگے کیا جا رہا ہے اس لئے دونوں معاملوں میں بہت واضح فرق ہے ایک کو دوسرے پہ کیسنے کا سکتے صحیح بات یہ کہ اگر عام حالات میں عام مساجی میں آپ جاتے ہیں پہلی سب مکمل ہے آپ وہاں سے کسی کو کھیچ نہیں سکتے امید ہے کہ یہ بات آپ کے لئے واضح ہو گئے ہوگی ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے پھر ایک بار واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیدنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اس پر آپ اپنے سوالات بھید سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھید سکتے ہیں یا آوڈیو میں بھید سکتے ہیں یا تحریری شکل میں لکھ کر بھید سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے سوال کے جو بھی اصول و ضوابط ہیں آداب ہیں ان سب کا خیال لکھیں بالخصوص اس بات پر دھیان رہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ پر مبدی ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ میں محمد نسیم خان ناجستان سے میرا سوال تھا کیا جکاعت کے پیسو سے دنیا کی تعلیم میں لگا سکتے ہیں جیسے جکاعت فاؤنڈیشنز جیسے چلتے ہیں دنیا کی جیسے پڑھائی ہے کمپیٹیشن وغیرہ ہے یا پھر کوئی بھی پڑھائی ہے اس میں ہم لگا سکتے ہیں دنیا کی پڑھائی میں جکاعت فاؤنڈیشن منا سکتے ہیں یا یہ جکاعت کا پیسہ اس میں لگا سکتے ہیں یا میرا یہ سوال ہے یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جن کا پوچھنا یہ ہے کیا دنیاوی تعلیم کے لیے زکاعت کا پیسہ لگا سکتے کی نہیں تو دیکھیں زکاعت کا تعلق مال سے ہے اور مال سے متعلق اسلام کے جو بھی معاملات ہیں اللہ رب العالمین نے ان سارے معاملات کو خود اپنے انڈر میں لے کے بیان کیا جیسے زکاعت کا مسئلہ وراثت کا مسئلہ یہ دونوں مسئلے ایسے ہیں جو مال سے جڑے ہیں اس لئے اللہ رب العالمین نے دونوں مسئلوں کو قرآن میں بیان کر کے وہ معاملات کلیل کر دی جہاں پہ اختلاف ہو سکتا تھا شکوک و شباعت ہو سکتے تھے کیونکہ مال کے مسئلے میں ایک انسان کا جو نفس ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوتا ہے اور بہت زیادہ اس کے امکانات رہتے ہیں کہ شیطان کے باقاوے میں آ جائے اچھے اچھے لوگ مال کے مسئلے میں فسل جاتے ہیں اور وہ راہ راست پر باقی نہیں رہ پاتے ہیں اس لئے اللہ رب العالمین دیکھیں وراثت کا مسئلہ حالانکہ وراثت کا مسئلہ وہ نماز روجہ وغیرہ کے نہیں ہے پروپرٹی کا مسئلہ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے خود سورہ نیسا میں تفصیل سے بیان کیا زکاة کا مسئلہ دیکھ لیں اللہ رب العالمین نے یہ تو نبی کے حوالے کیا کہ نبی بتائیں کب زکاة واجب ہوگی فرض ہوگی کس سے لینا ہے کتنا لینا ہے لیکن زکاة کہاں خرج کرنا ہے یہ اللہ رب العالمین خود بیان کیا اللہ تعالیٰ نے خود وہ آٹھ مسارف گنا دیئے جن میں زکاة خرج کرنی ہے یہ اللہ نے آٹھ کیوں گنا ہے اسی لئے گنا ہے تاکہ ہم اور آپ بیٹھ کے دن رات یہ استحادات نہ کریں یہاں بھی لگا دوں یہاں بھی لگا دوں وہاں بھی لگا دوں آپ جارہ سوچیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں زکاة کا کوئی مسئلہ تفصیل سے بیان نہیں کیا لیکن یہ بات اللہ نے پوری تفصیل سے بیان کیا کہ اس کو آٹھ جگہوں پر خرج کرنا ہے اللہ کی طرف سے یہ تفصیل بیان کرنے کی پیچھے مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آدمی منمانی نہ کرے اور یہ مال جن مستحقین کا ہے ان تک پہنچ جائے ایسا نہ ہو کہ کوئی اور کھائے لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان دونوں مسئلوں میں ویراست میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا وہاں بھی اور زکاة کہاں خرج کرنی ہے وہاں بھی اللہ نے تفصیل بیان کیا وہاں بھی ہم اور آپ اور اچھے خاصے دیندار لوگ بہت زیادہ منمانیہ کرتے ہیں اپنی مرضی چلاتے ہیں ویراست میں بھی دوسروں کے حقوق کھا کے بیٹھے ہیں اور ساتھ میں حج بھی ہو رہا ہے نماز پڑھ رہے ہیں تاجت پڑھ رہے ہیں ترابی پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن دوسروں کے حقوق بیٹھ کے کھا رہے ہیں یہی معاملہ یہی صورتحال زکاة میں بھی بنی ہوئی ہے کہ زکاة کہیں سے بھی اصولیں گے اور کہیں بھی لگائیں گے اور کوئی فکر نہیں ہے ذرا سا بھی خوف نہیں ہے کہ یہ زکاة کا مال ہے کسی اور کا حق ہے اس کو ہم یہاں لگا رہے ہیں اللہ کیاں کا جواب دینا پڑے گا تو یہ جو آپ نے ذکر کیا دنیاوی تعلیم تو یہ ان آٹھ مسارف میں سے نہیں ہے جس میں اللہ رب العالمین نے زکاة خرج کرنے کے لئے کہا ہے بلکہ دیکھئے اگر کوئی آدمی غریب ہے پہلا مسرف کیا ہے زکاة کا فقرہ مساکین جو شروع میں اللہ نے ذکر کیا تو اگر کوئی غریب ہے وہ پڑھائی کر رہا ہے وہ مستحیٰ کہ آپ جا کے اس غریب کو دو لیکن تعلیم کے نام پر وہ بھی فرزکاة اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے احادیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے قرآن میں جن چیزوں کا ذکر ہے آپ ذکاة صرف وہیں لگا سکتے اس کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی نئی مد نہیں کریٹ کر سکتے تعلیم علم اس طرح کی کوئی مد اللہ نے ذکر نہیں کیا یہ آٹھ اللہ نے ذکر کیا مقصد صرف یہ کہ ان آٹھ کے علاوہ کہیں اور نہ جانے پہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج فقراء مساکین بلبلہ رہے وہ بھوک سے گریبی سے تڑپ رہے ہیں وہ اپنی بیماریوں کا علاج نہیں کر رہا پا رہے ہیں گھار بار جو کچھ ان کے پاس تھا سب کو بیچنا پڑھ رہا ہے لیکن اچھے خاصے دیندار اور اپنے آپ کو دین کا خادم کہنے والے زکاة کے ساتھ اتنا بڑا کرپشن اور زکاة کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کہ کسی کا حق اٹھا کے کسی کو دے رہے ہیں تو جتنے لوگ بھی تعلیم کے نام پر زکاة فنڈ چلاتے ہیں اور فرض زکاة لے جا کے وہاں پہ لگاتے ہیں ان کو اللہ کیاں جواب دینا پڑے گا اللہ نے زکاة کی جو مدے متین کی ہیں صرف وہیں آپ زکاة دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آٹھ چیزوں کے علاوہ کوئی نوی چیز آپ اپنی طرف سے نہیں بنا سکتے ہیں ہاں یہ بات ہے کہ آپ نے کسی غریب کو دیا مسکون کو دیا اب اس کی مرضی وہ پیسہ تعلیم پہ لگا رہا ہے کہیں بھی لگایا اس کا کام ہے لیکن آپ کو اس کو دینا ہے غریب کو دینا ہے یا پھر یہ جو آٹھ مدیں یہاں پہ آپ کو دینا ہے اپنی طرف سے اسکول کالج میں نہیں بڑھنا آپ کو بلکل نہیں اللہ نے جہاں جہاں دینے کے لئے کہ آپ وہاں دیجئے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی غریب ہے اپنی فیسٹ نہیں جمع کر پا رہا تو آپ جا کے اس غریب کو دیجئے کوئی غریب ہے پڑھائی کرنا چاہتا ہے کچھ کرنا چاہتا نہیں کر پا رہا تو جا کے آپ اس غریب کو دیجئے چھوٹا بچہ اس کے ماں باپ کو دیجئے وہ اپنی بچوں کی دیکھ بھال کرے گا اس کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن اپنی طرف سے کالج بنائے انیورسٹی بنائے یہ سب بنائے زکاة کے پیسے سے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں ایک بات واضح کر دوں کہ زکاة نفلی صدقات کو بھی کہتے ہیں نفلی عطیات کو بھی کہتے ہیں تو اگر کوئی نفلی صدقہ خیرات دے رہا ہے جو فر زکاة نہیں ہے جس کو ہم لوگ عام طور سے رمضان میں ادا کرتے ہیں تو رمضان میں جو ہائی فیصد والی زکاة ہے عام طور سے اس زکاة کا تو اللہ نے تیہ کر دیا آٹھ مصرف آپ اس زکاة کے مال کو ان آٹھوں سے ہلا نہیں سکتے ادھر ادھر نہیں کر سکتے صرف اور صرف وہ آٹھ جگہ ہیں اس کے علاوہ کوئی نوی جگہ نہیں ہے یہ اچھی طرح سے معن کر لیں اور کسی کے باقاویں میں نہ آئیں اور جو لوگ بھی ادارے کھول کر ٹرسٹ کھول کر کچھ بھی کھول کر بہتلمال کھول کر کچھ بھی کھول کر لوگوں سے پیسہ لے کر کہیں بھی جھوک رہے ہیں عوام کو ہوشیار رہنا چاہیے اگر ایسے لوگ ٹھیک طرح سے کام کر رہے ہیں زکاة کو ان کی صحیح مدوں میں پہنچا رہے ہیں تب تو ان کے ساتھ تاؤن کرنا چاہیے لیکن اگر وہ مال لے کر اللہ کے بتائے ہوئی قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اللہ نے آٹھ جگہیں بتائی ہے اور یہ نو دس بارہ تیرہ پتہ نہیں کتنی جگہیں بنا رہے ہیں ایسے لوگوں کو زکاة نہیں دینا چاہیے اللہ تعالیٰ قیامت کی دن آپ کو پکڑے گا آپ کو حساب دینا پڑے گا اس لئے اچھی طرح ذہن میں رکھیں زکاة وہی جانا چاہیے جہاں اللہ نے کہا ہے آپ کیوں دنیا بھر کی بحیثیں کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے بہت کلیر طرف سے کہہ دیا زکاة کس کو دینا ہے تو انہی کو زکاة دیجئے اور اگر نفلی صدقہ کوئی دے رہا ہے ایسے ڈونیشن دے رہا ہے عطیات دے رہا ہے وہ ڈھائی فیصلہ زکاة نہیں ایسے دے رہا ہے تو اس کے لئے آپ بہت المال بنائیے ٹرسٹ بنائیے جو بنانا بنائیے اس کو تعلیم پہ دیجئے اس سے ہسپتال بنائیے کالج بنائیے جو کرنا کیجئے کوئی مسئلہ نہیں تو عام جو صدقات ہیں عام جو خیرات ہیں نفلی خیرات ہیں اس کے لئے آپ آزاد ہیں کسی تعلیم کے لئے دیں کسی بھی چیز کے لئے دیں اس کے لئے آپ آزاد اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو فرزکاة ہے اس فرزکاة کی مدیں اور اس کے مسارف محدود ہیں لیمیٹڈ ہیں ان سے زیادہ ان کا استعمال کہیں اور نہیں ہو سکتا آپ سوچئے کہ آج کے دور میں دعوت و تبلیغ دین کا کام کرنا دین کی اشارت کرنا اس کام کے نیک ہونے میں کسی کو شک ہے لیکن اہل علم کا اختلاف اس بات پر بھی ہے کیا یہ کام ہم زکاة کے پیسے سے کر سکتے ہیں علماء میں ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے زکاة کے پیسے سے کر رہے ہیں لیکن وہیں پر علماء میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے زکاة کے پیسے سے آپ دعوت کا کام بھی نہیں کر سکتے شیخ علبانی رحم اللہ کا نام بھی ان میں شامل ہے تو شیخ علبانی رحم اللہ اور بہت سارے علماء اور بہت سارے عماء اس بات پر متفق ہے بلکہ پرانے زمانے میں آپ دیکھیں تو آپ کو ڈھونڈے سے بھی کوئی نہیں ملے گا یہ کہتا ہو کہ آپ زکاة کے پیسوں سے دین کا کام کر سکتے ہیں اور آج کے دور میں بعض علماء کا یہ قیاس ہے وہ جو فی سبیل اللہ والی مد ہے اس پر ان لوگوں نے قیاس کیا ہے کہ چلو آپ دعوت کے لئے بھی یہ پیسہ لگا سکتے ہو لیکن ڈائریکٹ قرآن کی دلالت اس پر نہیں ہے لوگوں نے اس کو قیاس کر کے اس میں شامل کیا ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں یہاں پہ کہ یہ صحیح ہے وہ صحیح ہے لیکن آپ کو آگاہ کر رہے ہیں متنبع کر رہے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کے بارے میں بھی اہل علم کا اتفاق نہیں ہے تو پھر یہ تعلیم اور یہ ساری چیزیں اب زبزتی اس میں گھساتے جانا ہے زکاة یہاں بھی دے دو تو پھر اللہ رب العالمین نے کیوں آٹھ چیزیں بتائیں کیوں بتائیں اللہ رب العالمین آٹھ چیزیں اگر ہم آزاد تھے کہ جہاں چاہے اس کو خرچ کرتے تو تو یاد رکھیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں اللہ نے جو آٹھ چیزیں بتائیے ان سے ہم باہر نہیں نکل سکتے اس لئے ہمیں زکاة انہی مدوں میں دینا چاہیے یا اگر آپ کسی ادارے کسی تنظیم کسی بیت المال کسی کے حوالے اگر آپ زکاة کر رہے ہیں تو ان کے حوالے آپ زکاة کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے ان کو اچھی طرح سے پرک لیں تفتیش کر لیں کہ یہ لوگ یہ زکاة کو صحیح جگہوں پر پہنچا رہے کی نہیں اگر وہ لوگ صحیح جگہوں پر نہیں پہنچا رہے ہیں اور اپنی طرح سے بنائی ہوئی نئی نئے جگہوں پر پہنچا رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو زکاة نہیں دینا چاہیے اور آخر میں فیض دور آ دوں کہ اگر فرض زکاة نہیں ہے بلکہ نفلی صدقہ خیرات ہے عام عطیات ہیں جنرل ڈونیشن ہے تو پھر ایسے پیسے کو آپ کہیں بھی لگا سکتے ہیں اس کے لئے کوئی پابندی نہیں ہے وہ کام نیک کام ہونا چاہیے اچھا کام ہونا چاہیے کسی کی مدد کر دیں کسی بھی طریقے سے حتیٰ کہ کوئی مالداری ہے اس کو بھی آپ اگر سپورٹ کر دیں تب ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ نفلی صدقہ خیرات ہے تو اس کا معاملہ الگ ہے اس میں اس کی کوئی حد اللہ نے نہیں بتائی ہے آپ کہیں بھی خرش کر سکتے ہیں لیکن جو فرض زکاة ہے اس کی مدد محدود ہے فرض زکاة کو ان کے علاوہ کہیں اور خرش نہیں کر سکتے امیدے کی بات آپ کے لئے واضح ہو گیا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال ہے کہ ہم لوگ مسجد صاف کرتے ہیں باہر تے ہیں جھاڑتے ہیں جھولہ اللہ صاف کرتے ہیں تو زومے کے دن جو وہ اصولی ہوتی ہے نماز بات تو اس پیسے میں سے جو مسجد کے نازم ہیں جو پیسہ رکھتے ہیں وہ اس پیسے میں سے ہم لوگ کو دیتے ہیں ہم لوگ لینا نہیں چاہتے پھر بھی وہ جو جبازستی کر کے دے ہی دیتے ہیں تو کیا ہم وہ پیسہ رکھ سکتے ہیں زائز ہے یا نہ زائز ہے ایک بھائی کا سوال ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم لوگ مسجد میں صاف صفائی کا کام کرتے ہیں جھاڑو کا لگاتے ہوں گے مسجد کو صاف کرتے ہوں گے تو ان کا کہنا ہے کہ ہم اس کام پہ پیسے نہیں لینا چاہتے ہیں لیکن جو ناجم صاحب ہیں مسجد کے جو ذمہ دار ہیں وہ ہم کو زبردستی پیسے دیتے ہیں ہم لینا نہیں چاہتے پھر بھی وہ دیتے ہیں تو کیا وہ پیسے لینا جائز ہے کی نہیں تو دیکھیں بالکل جائز ہے وہ جو پیسے جمع ہوتے ہیں وہ اصل میں مسجد کے انتظام کے لئے جمع ہوتے ہیں جو بھی تعاون کرتا ہے اور جو لوگ بھی مسجد کے ذمہ داران تعاون اصول کرتے ہیں وہ اس لئے تاکہ اس سے جو مسجد کا جو نظام ہے وہ چلے مسجد کے جو اخراجات ہوں وہ پورے کیے جائیں تو اگر کوئی مسجد کی صاف سفائی کرتا ہے اور اس پر پیسہ اس کو دیا جاتا ہے تو اس کو لینا چاہیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور کوئی نہیں لینا چاہتا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک خاتون تھی اور وہ مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی مسجد کی صاف سفائی کیا کرتی تھی ان کا انتقال ہو گیا ان کو پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہ گئے ان کی نماز جانا ذا پڑی صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے تو اس میں یہ نہیں ملتا ہے کہ وہ کوئی معاوضہ لیتی تھی کوئی عجرت لیتی تھی تو اگر کوئی بغیر عجرت لیے بغیر پیسہ لیے مسجد کی صاف سفائی کرنا چاہتا ہے تو بہت اچھی بات ہے وہ کر سکتا ہے لیکن اگر کوئی عجرت لے رہا ہے تو وہ بھی غلط نہیں ہے وہ پیسے لے سکتا ہے اور کوئی ناجم صاحب پیسے دے رہے ہیں کسی کو تو بھی غلط نہیں ہے پیسے دے سکتے ہیں بلکہ اس حصہ میں میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کو پیسے ملنے تو آپ کو لے لنا چاہیے اگر ناجم صاحب آپ کو پیسے دے رہے ہیں تو آپ کو لے لنا چاہیے آپ کو وہ سسٹم نہیں بگھانا چاہیے انہوں نے ایک نظام بنایا پیسے لے لنا چاہیے پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کیا کریں آپ وہ پیسے کسی اور کو دے دیں کیونکہ آج ہمارا سماج اتنا بگڑ چکا ہے کہ اگر اس طرح آپ لوگ رضاکارانہ طور پر خدمات انجام دیں مسجد میں جھڑو لگائیں تو یہ سماج کیا کرے گا وہ مسجد میں کسی امام کو موزن کو رکھ لے گا اور کہے گا کہ تم لوگ جھڑو لگاؤ تم کو پیسے نہیں دی جائیں گے تو یہ جو فتنہ ہو رہا ہے اور ایمہ پر اور اور موزنین پر اور جو لوگ بھی ہیں جو خادمین ان پر جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں کو فرید پر ایک کام نہیں کرنا چاہیے بلکہ مسجد کا نظام ایسا ہو کہ دوسرا آدمی دیکھے تو اس کو نظر آئے کہ ہاں وہاں پر یہ سسٹم ہے وہاں خادم کو دیا جاتا ہے اس کا پیٹ بھرا رہتا ہے اس کو تکلیب نہیں ہوتی لیکن ایسے ہی آپ جمع جمع آکے جھاڑو مار کے نکل جائیں گے پیسے نہیں لیں گے تو ہوگا کیا دوسری مسجد والا کہے گا دیکھو وہ لوگ فریمیں جھاڑو کھاتے ہیں تم کس بات کب ایسا مانگتے ہو اس لئے یہ موجودہ جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہاں اگر کسی کو کرنا ہے تو چپکے سے کر لے اور کہیں اس کا شور سرا بنا کرے مسجد کی صاف سفائی کرنا کوئی نہیں دیکھتا چلو صاف سفائی کر کے نکل گیا اس کی مسجد آپ کو پیسہ ملے آپ لے لیں اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کو صدقہ کر دیں آپ دیکھیں کہ آپ کے محلے میں کون غریب آدمی ہے اس کو دے دیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں پہ بھیجا کسی کام سے وہ جب واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجرت دیا صحیح مسلم اگرہ کی روایت ہے ان کو اجرت دیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے یہ اجرت نہیں چاہیے میں نے ایسے ہی کام کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم کو نہیں چاہیے تو تم کسی اور کو دے دو لیکن تم لے لو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا تو اس کام کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سسٹم بنایا تھا اور ان کو دیا بعد میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کسی کو ایسا کام سوپا اور اس کو دینے لگے تو انہوں نے کہا کہ انہیں مجھے نہیں چاہے تو عمر فاروز نے ان کو بھی زبردستی دیا اور کہا اگر تم کو نہیں چاہے تم کسی اور کو دے دو تو اگر نظام ایسا بن چکا ہے کہیں پہ کہ ان کاموں پہ کوئی دے رہا ہے نازم کوئی مسجد کا ذمہ دار تو بہت اچھی بات ہے آپ کو پیسے لے لینے چاہیے اور لے کے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ کسی اور کو دے دیں لیکن یہ ماحول نہ بنائیں یہ فری میں ایک کام کرنا اور دوسروں کے لئے مصیبتیں کھڑی کرنا یہ ماحول نہ بنائیں اگر یہ نظام بنا ہوا ہے کہ جو لوگ کام کر رہے ان کو دیا جاتا ہے تو آپ اس نظام اس سسٹم کے تحت و پیسے لیجئے لینے کے بعد آپ کسی اور کو دے دیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ نظام نہ بگاڑیں کیونکہ آپ کے وجہ سے دوسروں کے لئے بہت ساری مصیبتیں کھڑی ہو سکتی ہیں تو یہ چند باتیں تھیں آپ کے سوال پر بطور وزاعت امید ہے کہ یہ بات آپ کے لئے واضح ہو گیا ہوئی ناظرین وقت تو ہو چکا ہے اب اسی پر ہم آج کا یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں آپ کے سامنے پھر واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم کو بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں اور تحریری شکل میں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے سوال کے جو بھی اصل و ذوابی تھے سب کا پاسو لحاظ رکھیں بطور خاص اس بات پر دھیان لیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال با مقصد ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے آپ اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہی اگر آپ کے سوالات ہم کو ملتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں اب وقت ہو چکا ہے اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی کچھ اور سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی